بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نیچے آیا ہوں اپنی قیادر کی طرف سے پورے انتظامات کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ ہمارے سارے پاکستان سے کارکون اکھٹے ہو رہے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے انتظامات جو ہے وہ بہتر جا رہے ہیں سب لوگوں کو کھانا بھی مل گیا بستریں مل بھی گئے ہیں مزید بستریں کوشش ہے ہماری اور بھی لائے جائیں ایک شکایت سارے لوگ کی تھی کہ ابھی تک چاہی نہیں ملی انشاءاللہ چائے کا بندبست بھی ہو رہا ہے شام تک چائے کا بندبست بھی ہو جائے گا دیکھیں مگر ایک مسئلہ ہے بہت بڑا میں آپ کو اٹھ کنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ کوئی کوئی کسی بھی قانون کے بغیر کوئی آرڈر کے بغیر پورے بنی گالہ کا انہوں نے محاصرہ کر دیا اور کل پھر بھی کوئی لوگ آنے ہماری جب میٹنگ ہوتی تھی تو لوگ اس فرد آ جاتے تھے مگر آج سے مجھے لگتا ہے کہ نئے احکمات آئے ہیں اور پوری طرح سے اس کو ناکہ بندی کر دی گئے یہ بنی گالہ کی میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مری روڈ سے لے کے چک شہباز تک آپ نے بنی گالہ کو بند کر دیا آپ کو خوف کس چیز کا ہے ہم نے کیا غیر قانونی کام کی ہے میں آپ سوال پوچھتا ہوں اٹمیڈیشن سے میں میڈیا کو بھی کہتا ہوں آپ بھی سوال پوچھیں اس کی وجہ کیا ہے لوگوں کو روکا کیوں جا رہا ہے ہم نے یہاں پہ کون سا غیر قانونی کام کی ہے ہم کون کر بنی گالہ میں ہمیشہ آتے رہ گئے ہیں اور ہمیشہ یہاں پہ اکھٹے ہوتے گئے اب ان کو ہمارا کھانا بھی روکا گیا ہم نے لڑائی لڑکے کھانا اوپر لے کے آئے بسترے روکے جاتے ہیں بھائی یہاں پہ اگر لوگ ہیں کارکنان ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کھانا نہ کھائیں کیا ہے اس کی کیا ہے یہ حکمت تملی کیا ہے کتنے لوگوں سے آپ خوف دے دیں ایک ہزار آدمی ہمارے یہاں پہ اور آپ ان سے خوف دیں تو جب یہاں پہ دس لاکھ لوگ آئیں گے تو پھر آپ کا کیا بنے گا میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس کا محاصرہ کھولا جائے ہائی کوٹ نے احکامات دیے تھے ان جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ کے احکامات کی دھجیوں اڑا دی گئی ہیں آپ کیا کریں گے یہ آپ کا امتحان بھی ہے اگر آپ کے احکامات نہیں مانے جاتے تو پھر آپ کس کی اوپر کیا چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا کوئی ایکشن لیں گے اور یہ ایکشن یہ نہیں ہے کہ اب آج کریں گے تو تین دن بعد ایکشن ہوگا تو چوتھے دن پیشی پڑے گی یہ لوگ کس وقت تمام لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آج میں نے ایک اور خبر سنی ہے کہ انہوں نے جی ٹی روڈ بھی کوپر بھی کنٹینر لے گئے ہیں اور سب سے جو ہے مسئلہ وہ یہ کہ انہوں نے پشاور سے حیبر پختنخواہ سے روٹ بند کرنے کا پروگرام بنایا ہے شاید بند کرنا شروع بھی کرتی ہے میں ان کو بہت دوردار طریقے سے کنٹینر کرتا ہوں کہ یہ کس قسم کی حکمت املی ہے کہ ایک پورے صوبے کو آپ کٹ دے باقی پاکستان سے کبھی یہ سوچ سکتا تھا کوئی انسان کہ پورے صوبے کو کٹ دیا جائے گا ہم لوگ ایک جہوری حکومت ہے ہم لوگ کبھی اس طرح کی چیز سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو پیرون قوامی شارعہیں ہیں ان کے اوپر کنٹینر لگا کے ایک صوبے کو باقی پاکستان سے کٹ دیا جائے یہ ایک اللیگل سٹیپ ہے غیر قانونی ہے اور یہ غیر آئینی ہے ہم ایک پاکستان ہیں ہم ایک ملک ہیں آپ اگر ایک ایک صوبے کو کٹنا شروع کر دیں گے تو یہ کہاں جو بات جائے گی جانگی ترین صاحب اگر اٹھائیس اکتوبر کی طرح دو نومبر کو بھی محاصرہ کر لیا گیا تو آپ لوگ کیا پھر بھی باہر آ سکیں گے اگر پورا ہاؤس ارسٹ کر لیا گیا چاروں طرف سے دیکھیں یہ ان کا یہ ان کا ارادہ یہی ہے اور انہوں نے پانچ دن پہلے یہ کام شروع کر دیا ہے مگر ہم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے دو تاریخ کو دو تاریخ کو آپ دیکھیں گے یہاں عوام کا سمندر ہوگا عوام کے سامنے میں دیکھ سوں کیسے پولیس کھڑے ہوگا کل لاہور سے کافلہ نکلنا تھا سکتائیس کو اس کا سٹیٹس بتا دیں وہ نکلا بھی ہے کہاں تک پہنچا ہے جو خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ داتا دربار سے کافلہ نکلا ہوا ہے آدھے راستے تک پہنچ گیا بلکل ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پولیس اس محاصرے میں ریلی میں یہاں سے ہم جانا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا ہے سب کارکون دو تاریخ کے اوپر فوکس کریں دو تاریخ کو ہے ہمارا دن انشاءاللہ تعالی دو تاریخ اگر اگر حکومت کو یہ یقین ہوتا کہ دس لاکھ بندے نہیں آئیں گے تو یہ رکارتیں نہیں کھڑی ہونے ایک ہفتہ پہلے ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ڈاؤن کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ نقصان ہو جائے گا ایک ہفتہ پہلے اس حکومت نے اپنے دونوں شہروں کو لوگ دونوں کر دیا اور اب پورے ایک سورے کو کار دیا ہے یہ یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کا جو ایک جمہوری خیالات تھے وہ ان کے پہلے بھی نہیں تھے اور یہ اب بادشاہت کا رکھ دکا ہے رفتاریاں ہوئی ہیں اس حوالے میں سننے میں آرکھ کے جو سینئر کیادت ہے وہ خود بھی جائے گی خانوں میں وزر کرنے کے لئے تو ایسا کوئی مشابرہ کیا ہے ہمارے گوکرلا کی میریار سن لیں گوکرلا کی ٹیم میں ہماری بنی ہوئی ہیں ہر کاغن کا ہمارے پاس نام ہے کہاں بھی وہ گئے ہیں پیٹیشن تیار ہیں اب آج ہفتہ ہے توٹس کی چھٹی ہے کل بھی چھٹی ہے اکتیس تاریخ کو یہ تمام لسٹیں بغیرہ بن کے پیش ہوں گی یہ میں بتا دوں کہ کل ہم نے جب ہائی کورٹ میں ہم گئے ہیں یہ لے کے کہ جی انہوں نے غیر قانونی کام کیا انہوں نے لسٹیں مانگ لی ہیں ایڈمنسکیشن سے کہ کون کارکون آپ نے بند کی ہے اور مجھے امید ہے کہ جوڑی شریح اپنا رول پلے کرے گی اور پرسو ہمیں ریلیف میں نہیں خان صاحب یہ جانے جو بتائے گا کہ انتظامنے کی طرف سے ایک نیا آرڈر سامنے آیا کہ دیکھئے اگر کوئی کارکون دیکھنے میں آئے اسے گرفتار کر لیا جائے یہ فیصلہ انہوں نے امران خان صاحب نے جو ابھی اعلان کیا کہ کارکون ان رستوں سے نہ آئے جہاں پر چیک پوسٹیں ہیں تو کوئی حکمت عملی آپ نے فائنل فائنلی کر کے رکھی دیا ہے جو آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے کارکون جو ہیں آج بھی آخر یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں نو چھارے ناکے بندی ہے لوگ ہیں مگر آخر لوگ آئے ہیں یہاں پر تو حکمت عملی تو ہے مگر ان لوگوں کو خوف اتنا غیب ہے کہ انہوں نے تمام راستے بند کیے ہوئے ہیں اور ہر روز سکتی بڑھتی جا رہی ہے کل ایک بات آ رہی ہے سامنے کل چونکہ پینڈی میں پی ٹی آئی نے یہاں سے شرکت کرنی تھی اور پی ٹی آئی کی قیدت کیونکہ نہیں جا سکی تو حکومتی جو حکومت کے جو ترجمان ہیں جو نمائندے ہیں ان کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ کل شیخ رشید کو پی ٹی آئی نے اکیلا چھوڑ دیا ہے اگر ایران خان وہاں پر پہنچتے شیخ رشید کا ساتھ دیتے تو ہم دیکھ سکتے ہیں اب کل کا جو بیفیل جو کل کا جو پینڈی میں جو محور تھا اس میں پی ٹی آئی نے جو ایک آہ شیخ رشید کو اکیلا چھوڑ گیا کیا یہ واقعی ہم نے بالکل اکیلا نہیں چھوڑا ہم شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہر کچھ دیر کے بعد رابطے میں تھے ابھی بھی رابطے میں ہے اور ہمارے تمام پینڈی کے کارکنان نے سپورٹ کیا کمیٹی چاک میں جو پہلے ان کی آنے سے پہلے جو وہاں پہ مسئلے مسائل ہوئے اور ٹیر گیسنگ ہوئی اور لٹی چارج ہوئے تمام وہاں پہ پاکستان زیریکم صاحب کے ساتھ جانگیر صاحب ایک بات بتائی گا عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کارکنان کے ساتھ ہیں لیکن ابھی جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کارکنان تو یہاں سڑک کے اوپر پڑے میں اور عمران خان صاحب گھر پہ ہیں تو ان کی رہائش کے لیے جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ بھی ہو جائیں گے تو ان کی رہائش کے لیے ایسا کیا بندوبست کیا گیا ہے دیکھیں یہاں کے لیے تو آپ کو معلوم ہے حالانکہ پورا یہاں پہ محاصرہ کیا گیا ہے مگر پھر بھی کھانا آ رہے ہیں ٹینٹ آ رہے ہیں لگ گئے ہیں کچھ ٹینٹ بستر بھی آ گئے ہیں ہم ان کا پورا خیال کریں گے یہ آپ ہمارے پہ چھوڑیں جہاں تک دو نمبر کی بات ہے وہ ہوگا انشاءاللہ کہیں اور ہاں ان کے ساتھ ہوں گے کارکنان کے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے جتنی دیر بھی بیٹھنا پڑا ہم بیٹھیں گے خان صاحب اکتیس کو جا رہے ہیں اصلاح وضائی کو اکتیس کو آپ کی خان صاحب آ رہے ہیں خان صاحب خود بات کریں گے آپ سے میں تو صرف آیا تھا انتظام دیکھنے کے لیے آپ نے مجھے پڑا ہے بہت افسوس ہے بہت افسوس ہوا ایک بچے ایک بیچارے چھوٹے بچے کی دیتھ ہو گئی ہے اور ہم ان کے ان کی دکھ میں شامل ہیں اور یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ شیلنگ اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ جو استعمال کرتے ہیں یہ سب سیٹیزن کے لیے شہریوں کے لیے تکلیف کرنا ہے